سال بھر میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظارہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں اور سارے انسانوں کو لاکھوں انسان میدانِ عرفات میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں عجیب سما ہوتا ہے تو بہت سے خوش نصیب ہمارے بھائی بہن وہ ہیں جو الحمدللہ پہنچ چکے ہیں یا جا رہے ہیں اور اسی ہفتے اسی عشرے میں انشاءاللہ یہ عبادت انجام پائے گی اور بہت سے وہ ہیں ہم جیسے جو وہاں پہنچ نہیں پائے شریک نہیں ہو سکے تو باتوقات حسرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس عظیم شعادت سے بہرور ہو رہے ہیں اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو میرے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جو لوگ وہاں جانے کی عارضو رکھتے ہیں اور ان کے دل میں تمنا ہے لیکن اپنے حالات کی وجہ سے نہیں جا سکے کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ مختلف کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اس کے ذمہ اور کچھ حقوق ہیں فرائض ہیں جن کو وہ انجام دے رہا ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو کسی اپنے غزاتی حالات کی وجہ سے یا مالی وساط نہ ہونے کی بنا پر وہاں نہیں پہنچ سکتا کیا اس کو اس لئے محروم فرما دیں گے کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کو اس لئے محروم فرما دیا جائے کہ کیونکہ پیسے نہیں تھے اس کے اوپر حج فرز بھی نہیں تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں جا سکا تو ہمارے حضرت فرما دیتے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ بدگمانی کسی طرح بھی درست نہیں اگر دل میں واقع خواہش ہے لگن ہے آردھو ہے اور حالات کی وجہ سے نہیں پہنچتا تھا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں فرمائے اور اس محرومی سے بچانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہم لوگوں کے لئے بھی اس عشرے میں کچھ خصوصی احکام عطا فرما دی ہیں کہ ان احکام کو اگر اس نیت سے بجا لائیں کہ ہم حج تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں تو کچھ بائید نہیں کہ جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں فاصلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو ان کے چھیتیں انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑیں گے انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑیں گے اور وہ اس طرح کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں کرنے کی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ نے فضل و کرم سے ان کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں مثلا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس مہینے میں قربانی کرنی ہو اس کو یہ چاہیے کہ ذو الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے یہ ایک حدیث ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں مر بھی ہے کہ واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال بھی نہ کاتے اور اپنے ناخن بھی نہ کاتے یہ ایک حکم آیا ہے اگر سے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے فقہ کرام کا کہ یہ حکم وجوب کے لئے نہیں ہے یعنی ایسا کرنا واجب نہیں فرض نہیں لیکن مستحب ہے مستحب ہے یعنی اگر کون شخص اس حکم پر عمل کرے گا تو ثواب بلے گا اس کو انشاءاللہ اس حکم پر عمل کرنے کا اور اسی وجہ سے علیہ بھائی کرام نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ناخن کاتے ہوئے یا مثلا بغلوں کے بال صاف کیے ہوئے چالیس دن پھر اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چالیس دن کے بعد ناخنوں کو مؤخر کرنا ناخن کاتنے کو مؤخر کرنا مکروح ہے ناجائز ہے یا جیسے بغلوں کے بال ہوتے ہیں یا زیر نافت کے بال ہوتے ہیں ان کو چالیس دن کے اندر اندر صاف کرنا یہ سنت معقدہ ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے وہ قابل ملامت ہے مکروح ہے ایسا کرنا مکروح ہے اس کے لئے تو کسی مستحب کی خاطر مکروح عملی کرنا ضرورت نہیں ہوتا لہذا اگر کسی کو فرض کرو دیر ہو گئی اور چالیس دن گدر گئے تو اس کو اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں گدرے تو پھر مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاتے اور ناخن اب یہ تو ایک حکم آیا بڑا عجیب سے لگتا ہے کیوں نہ کاتے کیوں بال نہ کاتے کیوں ناخن نہ کاتے تو میرے والد ماجد حضرت مفتی آدم قدس اللہ تعالی صدرہ اس کی حکمت رویان فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت اس حکم کے ذریعے ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی ان حاجیوں کے ساتھ ان کی مشابہت تعدہ کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت احرام بان کر حج کی نیت سے گئے ہیں جو آدمی احرام بانتا ہے تو احرام میں اللہ تعالی نے خضوصی پابندیاں آیت فرمائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سلوے کپڑے نہیں پہن سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ بال نہیں کار سکتا اس میں یہ بھی نہیں کار سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ چیرے کو نہیں دھانک سکتا یہ ساری پابندیاں آئیت ہو جاتی ہیں احرام شروع ہوتے ہی جو یہ احرام کی نیت کی اور تلبیہ پڑا لبیت اللہ لبیت تو یہ پابندیاں اس کے اوپر آئیت ہو جاتی ہیں تو میرے وائد ماجد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ہم لوگوں کو جو حج کو نہیں جا سکے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اگر حج کو نہیں جا سکے لیکن حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو وہ یہ مشابہت اس طرح پیدا کر لو کہ وہ جوانے میں بال نہیں کاٹ رہے تم بھی نہ کٹو وہ ناخ نہیں کٹ رہے تم بھی نہ کٹو تو ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ یارب سباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب سباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے مسورت لے کے آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے بدولت بھی نوال دیں گے تو جب ان کے اوپر رہبت کے گھٹائیں برسیں گی تو اس کا چھیتہ انشاءاللہ تمہارے اوپر پڑ جائے گا یہ حکمت ہے اس حکم کے اندر تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم یہاں پر رہنے والوں کو اس طرح سے ان احرام بانگنے والوں کے ساتھ اور حج میں جانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسبت اور ایک مشابہت پیدا فرمان پھر پھر وہ حضرات وہاں پر جب جاتے ہیں احرام بانگ کر تو یہ منظر وہاں دیکھنے کا ہوتا ہے کہ پوری فضا اللہ 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 کی صداوں سے گونجتی ہوتی ہے تو یہ تلبیہ لبیت اللہ لبیت اتنا پڑھا جاتا ہے اس زمانے میں کہ چھاروں طرف سے یہی صدایں بلند ہوتی نظر آتی ہیں جس کو دیکھو وہ یہ لبیت اللہ لبیت پڑھ رہا ہے فضائیں اس سے گونج رہی ہیں یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا اور غائرہ کے قرآن سنت کے دلائل کے بنیاد پر فرمایا کہ جب آدمی احرام باندھ لے تو کوئی لبیت اللہ لبیت سے زیادہ افضل نہیں اس کے لئے سب سے زیادہ افضل ذکر اس کے لئے یہ ہے کہ لبیت اللہ لبیت پڑھا اور بلند آواز سے پڑھنے بلند آواز سے لبیت اللہ لبیت پڑھنے کا حکم دیا جائے تو ایک حج کے ماحول میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ساری فضائیں لبیت کی صداوں سے گونج رہی ہوتی ہے اس کی ایک مشابہ اللہ تمہارے کو دارے ہمارے لئے یہاں پیدا فرما دی وہ یہ فرمایا کہ ایام تشریق میں یعنی جب نو ذلہجہ کی تاریخ جو آنے والی ہے عرفے کتے اس کی صبح سے لے کر اور ایام تشریق کے یعنی تیرہ ذلہجہ کی اثر تک تکبیر تشریق واجب کر دیا یعنی ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ واجب ہے یہ صرف مستحبی نہیں واجب ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد اور نماز عید کے بعد یہ تکبیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے بلکہ امام شافر ہم چلا رہے ہیں جہاں تو تین مرتبہ واجب ہے ہنفی مسلک میں ایک مرتبہ واجب ہے تو یہ تکبیر تشریق جو سارے سال نہیں ہوتی سارے سال نماز کے بعد نئی حکم یہ ہے کہ ذکر کرو تو افضل یہ ہے کہ آہستہ کرو ذکر بلجہر اگرچہ جائز ہے مگر افضل نہیں افضل یہی ہے کہ آدمی ذکر کرے تو آہستہ کرے ذکر بلجہر افضل نہیں اگرچہ جائز ہے لیکن دعاوں میں یہ حکم ہے دعا کرنی ہو تو آہستہ گی سے دعا کرنا یہ افضل ہے بلند آواز سے دعا کرنے کا مقابل تو ذکر اور دعا یہ دو ایسی ہیں کہ جس میں خفیہ کرنا آہستہ گی سے کرنا اپنے اللہ تعالیٰ سے بڑا راست رابطہ قائم کر کے ذکر اور دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے بلند آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں وہاں ذکر میں تو وہ بات ہمیں چاہیے جو صدیق اکبر نے فرمائی کہ اصماع تو من ناجیت مجھے کسی اور کوئی نہیں سنانا جس سے میں مناجاب کر رہا ہوں جس سے میں فریاد کر رہا ہوں بس اس کو سنا دیا میرے یہ کا بھی ہے تو عام حکم یہ چنانچہ عام نمازوں کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت سے بھی پڑھتے ہیں جماعت کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے لیکن سب اپنے اپنے ذکر میں مضبور ہو جاتے ہیں بلند آواز سے کوئی ذکر نہیں ہوتا لیکن یہاں ان پانچ دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف واللہ اکبر واللہ الحمد یہ تکبیر تشریق یہ اس طرح ایک مشابہت اور پیدا فرما دی گئی کہ تکبیر تشریق کے ذریعے ان لبیت کہنے والوں کے ساتھ تم شریک ہو جاؤ وہاں بھی دونوں چیزیں چلتی ہیں لبیت بھی ہوتا ہے ان دنوں میں اور تکبیر تشریق بھی ہوتی حضرت صحاب اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو گئے تو نماز کے بعد کوئی تکبیر کہتا تھا نماز کے علاوہ بھی تکبیر کہتے تھے اور کوئی قلبیہ پڑھتا تھا لیکن اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق کے ذریعے کہ یہ تکبیر تشریق کہو واجب کر دیا ان کے ساتھ وہ پہلی مشابہ جو تھی وہ مستحب تھی یہ واجب کر دیا اللہ تعالیٰ اور یہ واجب ہے ہر مسلمان کے ذمہ جو مرد ہو یا عورت ہو نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو ہر حالت میں واجب ہے اگر سلسل جماعت نہیں ملی اکیلے پڑھنا پڑھ گیا کسی کو تو اکیلے نماز میں بھی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا اللہ یہ پڑھنا واجب ہے اور خواتین کے لئے بھی جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اکیلے ان کے لئے بھی واجب بس یہ اتنا فرق ہے کہ خواتین کو بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے خواتین کے لئے آواز بلند کرنا پسند دیدہ نہیں ان کے لئے لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے اسی طرح یہاں پر تکبیل تشریق بھی خواتین کے لئے آہستہ آواز پڑھنا ان کے ذمہ واجب ہے اور اس معاملے میں خواتین اکثر اور بہتر اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوتی اس واسطے ان کا اعتمام نہیں کیا جاتا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مرض لوگ جو ہیں وہ تو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اگر ایک آدمی بھول جائے تو پوری مسجد پڑھ رہی ہوتی ہے یاد آجاتا ہے لیکن خواتین بچاری اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں تو ان کو یاد دلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کے جن سے نو تاریخ کی ثبت ہے اور تیرہ تاریخ کی اثر تک وہ اپنے ہاں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ وقت پر یاد آجائے کرے لکھے لگا لیں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر لکھے لگا لیں تاکہ یاد آجائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اور یہ تکبیر جو ہے تشریف تکبیر تشریف یہ نمازوں کے بات تو واجب ہے اگر کوئی چھوڑے گا جانبوز کا تو گناہ ہوگا لیکن نمازوں کے علاوہ بھی یہ تکبیر مستحب ہے یعنی بلند آوات سے یہ تکبیر کہتے ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تو آپ یہ اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ جب نماز عید کو جا رہے ہوں عید العظہ کی نماز کو تو پھر راستے میں بلند آوات سے تکبیر پڑھتے ہو جانا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الحمد وہ بھی مسنون ہے اور مستحب ہے اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا یہ بلکہ حضرت امام ابنیف عرم تلال فرما کہ ایک قول صحیح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف ایام تشریخ ہی نہیں عرفات عرفے کے بعد ہی نہیں بلکہ آج سے یعنی پہلی دل حجہ سے یہ دس دن شروع ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی کبریائی کے بیان کرنے کے دن ہے اللہ تعالی کی کبریائی کے الفاغ فضاؤں میں گونج چاہیے تو اس واسطے حضرت امام ابنیف عرم تلال کے زمانے میں یعنی خیر القرون میں فضائی دور میں ایک معمول یہ تھا جو آج کل ختم ہو گیا کہ لوگ بازاروں میں بھی دن دعوات سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھا اور تکبیر پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 کوئی کوئی بازار کے اندر دکان پر بیٹھا ہے وہ بیٹھے بیٹھے تکبیر پڑھ رہا ہے جا رہا ہے تو وہ تکبیر پڑھ رہا ہے مطلب یہ کہ تکبیر پڑھنے کا ایک عام رواج تھا ان دس دنوں میں بھی آج ہے لوگوں میں کہ وہ تکبیر پڑھتے ہیں باداروں کے اندر بھی چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی تو آیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو حضرت جمعہ ورم فرم فرمائے ہیں ضرور کرنا چاہیے انہوں نے اس کو اس کی ترہیب دی اور اس کی بنا پر علماء اکرام نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا اولا ہے بہتر ہے اور یہ بہتر بہتر اب آج کل کچھ مفقود سا ہو گیا ہے ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ سنت ہے اس واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائے رات ثابت نہیں لیکن خیر القروم ان کے اندر جبکہ صحابہ بھی موجود تھے تابین بھی تھے تابین بھی تھے تو وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوئی فقائے کرام نے اس کو اولا قرار دیا تو اس واسطے ان دس دنوں کے اندر بھی تکبیر کا کسرت سے زبان پر ہو اور بقبل دعویٰ کے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اچھی بات ہے اور اس کو رواج دینا بہتر ہے بلکہ جو ایام تشریخ ہیں یعنی یوم عرفہ کے عرفے کے دن کے بعد سے لے کر تیرا تاریخ تک اس میں تو صحابہ کرام سے ثابت ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور اتباع سنت کی تصویر تھے ان کا ہر عمل اتباع سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا اور لوگ ان کے عمل سے سنتیں سیکھا کرتے تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نمازوں کے بعد تکبیر کہتے تھے بلکہ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے تکبیر سے آغاز کیا کھانا کھانے کے بعد تکبیر کہی اپنے خیمے کے اندر رہے اپنے تکبیر کہی یہاں تک کہ بازاروں میں نکلتے تو بازاروں میں نکلتے وقت تکبیر کہتے اور ان کی تکبیر شروع کر سارے بازار والے تکبیر کہتے یہاں تک کہ منہ تکبیروں سے گوجھنے لگتا تھا یہ اجواعیات میں آتا ہے تو کچھ اللہ کبھارک وطالہ نے تو کچھ اللہ کبھارک وطالہ نے ان دنوں کو اپنی شانِ کبریائی کے اعلان اور اظہار کا ایک مذہر بانے آیا ہے تو اس میں اللہ تکبیر کا خطوصی احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو تکبیر کا الوائی جا رہی ہے مختلف وقت میں یہ بھی ایک طرح سے مشابہت پیدا کی جا رہی ہے ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ جو اللہ 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 کی صداوں میں یہ وقت گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کچھ بائید نہیں ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی ان نعمتوں رحمتوں سے سرفراد فرما دے جو وہاں جانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آتا فرمائے تو دوسری چیز یہ ہے جو ان دنوں کے اندر جس کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے تیسرے یہ جو دس دن آ رہے ہیں دس دن یکم ذلجہ سے لے کر اور دس ذلجہ تک اب دس ذلجہ میں تو روزہ رکھنا حرام ہے لیکن نو دن سمجھ لو پہلے دن سے لے کر نو ذلجہ تک ان کے بارے میں حدیث میں رب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا یہ رشاد ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کو کوئی بھی عمل عمل خیر عبادت کا کوئی عمل وہ کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں محبوب ہے اندر رمضان کو چھوڑ کر اس لئے علماء کرام فرماتے کہ رمضان یہ دن جو آ رہے ہیں یہ دن اور یہ رات ہیں یہ رمضان کے بعد عبادت کے لئے سبز افضل زمانہ ہے ہر قسم کے عبادت کے لئے کچھ عبادتوں کی فضیلت تو رسول کریم سر عالم سر میں اشاد فرما دی کہ ان دنوں میں یعنی یکم جلحجہ سے لے کر نو جلحجہ تک ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت لہرت القدر کی عبادت کے برابر ہے تو آپ اندازہ کرو کہ چوبیس زندے اس میں اس فضیلت میں داخل ہو گئے چوبیس کے چوبیس زندے کہ دن کے اندر روزہ ایک سال کے برابر اور رات کی عبادت لہرت قدر کی عبادت کے برابر اور سب روزے اور رات کی عبادت ہی کے ساتھ کوئی خوشوشیت نہیں ہے بلکہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل تلاوت ہو ذکر ہو تشبیح صدق خیرات یا کوئی اور بھی نیک عمل ہو اس کا ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی اور زمانے میں محبوب نہیں جتنا ان زمانوں کے اس زمانے میں محبوب لہذا یہ رمضان کے بعد سب سے ادا فضیلت کے ایام ہیں اور سب فضیلت کی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا احتمام کرنے کے جتنا جس کو توفیق ہو جائے روزہ رکھنے کی توفیق ہو نوافل کی توفیق ہو تلاوت کی ہو ذکر کی ہو تسبیح کی ہو صدقہ خیرات کی ہو وہ سارے کام اس زمانے کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں تو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حج کی عبادت کے ثواب سے اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ معلوم نہیں فرمائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ دور رہنے والوں کو بھی دور اس تعدگان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ضرور پہنچے گے اور پھر ان میں بھی خاص طور پر عرفے کا دن جو ہے یعنی نو جو رہج جات اس کی حضوری فضیلت ہے کہ وہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو اگر اور دنوں میں نہیں رکھ سکے تو کم از کم عرفے کے دن بھی آج میں روزہ رکھ لے اور رات کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ توفیق اطب فرمائے تو عام دنوں سے کچھ زیادہ نوافل پڑھ لیں عام دنوں میں تحجد کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں کے اندر اتمام کر لیا آج کل تو راتیں بھی رب بڑی ہونے لگی ہیں اور اگر کسی کو آخر شب میں اٹھنے کا موقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت رکھی ہے ایک حدیث ہے موجم تبرانی میں حدیث آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض اور وطر کے درمیہ عشاء کی نماز فرض کے بعد کسی بھی وقت کوئی بھی نفلی نماز پڑھ لے تو وہ صلی اللہ علیہ میں لکھی جائے گی رات کے نماز میں لکھی جائے گی جس کو جو اصل وقت تحجید کا وقت ہوتا ہے اگر اس اتنا پڑھ سکے تو کم از کم عشاء کے بعد کچھ نفلیں بنیت صلی اللہ علیہ پڑھ لیں اور اگر کوئی پہلے سے پڑھتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ کر لیں تو تاکہ اس رات کی فضیلت میں اللہ تبارک وطالعہ اس کو بھی حصہ دار بنا دیں یہ خصوصی احکام ہیں جو اللہ نے ایام کیلئے رکھے اور پھر اس کی انتہا ہوتی ہے قربانی کے اوپر قربانی کے اوپر کہ جب دس دل جا آگئی تو قربانی کے دن شروع ہو گئے یہاں پھر وہی بات ہے کہ حج میں بہت سے حاجی قربانی کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کیا جنہوں نے تمتو کیا ان کے ذمہ قربانی واجب ہے اور جنہوں نے افراد کیا ان کے ذمہ واجب نہیں ہے لیکن مستحاب ہے وہ قربانی وہ قربانی تیسرے تیسرے ایک مشابہ یہ آتا فرما جی کہ قربانی کرو وہاں بھی چاہتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد احرام کھلتا ہے پھر وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں اب لباس بھی پہن لیتے ہیں آج خشبو بھی لگا لیتے ہیں اور اپنے بال بھی کٹ لیتے ہیں اپنے انتہا جا کر قربانی پر ہوتی ہے کہ جب قربانی کر لی تو قربانی کرنے کے بعد وہ بال بھی کٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کٹ سکتے ہیں تو یہ ایک اور مشابہات قربانی کے اندار اللہ تعالیٰ پیدا فرما جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درحقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی ایام ہیں چاہے وہ حاجی ہوں یا غیر حاجی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ ایام اور گراتیں بنائی ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق اٹھا فرمائے پھر ان دس دنوں میں یا بارہ تیرہ دنوں میں جو عبادتیں انجام پا رہی ہیں ان سے ایک اور عظیم سبق ملتا ہے جو در حقیقت اگر انسان ذرنشین کر لے تو اس کی دینی کامیابی کی قلید ہے وہ کیا کہ آپ جتنے عبادتیں دیکھ رہے ہو کچھ میں یہ بات نظر آئے جی کہ اگر عقل سے سوچو تو اس عقل کے ترازو میں یہ عبادتیں پورے عبادتیں پوری نہیں اترتی کہیں حج میں دیکھو حج میں کیا عبادت ہو رہی ہے کہ بھئی پچیس تیس لاکھ آدمی مکہ مکرمہ سے سفر کر کے منہ جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جمراج جس کو کہتے اس کو کنکری مان رہے ہیں یہ پچیس تیس لاکھ آدمی بلکہ زیادہ اب تو زیادہ تعداد ہونے لگی یہ تیس پیچیس لاکھ آدمی صرف ایک پتھر پر سات کنکری مارنے کے لیے تین دن تک پڑاؤ ڈالے پڑے ہوئے ہیں منہ میں اور اس کے و پر اگر دیکھا جائے تو کروڑوں اور دو روپیہ خرچ ہو رہا ہے سب اس کام کے اوپر کہ تین دن تک یہ مخلوق جو ہے جا کے ایک پتھر کو کنکری مارے ہی ارے بھئی کیا خشور کیا اس پتھر نے تو کنکری ماری جا رہی ہیں تو اقل سے سوچو تو کوئی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں نہیں کہاں پھر رہا ہوگا اور یہ تو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر کنکری مار رہے ہیں پوری مخلوق اور کنکری مار مار کے خوش ہو رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کنکری مار لی تو کامیاب ہو گیا جا کے لوگ دوسروں کو بتاتا ہے میں تو کر لیا اور اس غرض کے یہ تسارہ پورا شہر امٹ کے آگیا کس کام کے آگیا کہ جو پتھر مار تنکر مار نیتے پتھر تو بظاہر تو کوئی عقل کی بات نظر نہیں آتی لیکن سکھانا یہ مقصود ہے کہ اس مقصود ہے کہ اس عقل کو ردو بالا اطاق جب ہمارا حکم آ جائے تو ہے اور وہی سمجھ جو مطابق ہے وہی ٹھیک ہے چاہے تمہاری سمجھ میں آرہا ہو یا نہ آرہا ہو تمہاری عقل اس کو قبول کر رہی ہو نا قبول کر رہی ہو اس کو اچھا سمجھ رہی ہو اصل کام جو ہے اللہ جلال کے حکم کی اتباع میں ہے اللہ نے حکم دیا ہم ماریں گے اس کی حکم ہم سمجھ میں آئے یا نہ آئے مسئلہ سمجھ میں آئے یا آئے اللہ تعالی نے حکم ہے لہذا اس کی تعمیل کر رہے ہے اس زمانے کے ساری عبادت میں آپ کو یہ بات نظر آئی ایک لاکھ نمازوں کے ثواب ہے مسجد حرام میں سنائے سب لوگ جانتے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں مور بات مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز مور بات حاج وہاں پر مقریم ہے ایک لاکھ نماز کا ثواب حاصل کر رہے آخر تاریخ آئی حکوم نکل جاؤ یہاں کعبہ وں تو اب تمہارے لئے اس مسجد حرام میں کوئی فضیلت نہیں ہے اب تمہاری فضیلت اس سہرہ میں ہے میں مینہ کے سہرہ میں جا گا وہاں فضیلت خاتل ہوگی خدم خدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھائی ہے اسی کا ایک مظہرہ ہمارے ہاں یہاں قربانی میں ہے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے بس ان تین دنوں میں انجام پائے گی اور سارے سال قربانی نہیں اور سارے سال آپ اگر بکرا جبا کرو تو گوش فتقہ کرتکتے ہو لیکن قربانی کی عبادت نہیں قربانی کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے گلے پر اللہ کے نام پر اللہ کے لئے چھوری پیردی قربانی کی عبادت عبادت ہو گوش اس کا مت پیسے بھی اس وقت ہم قربانی کر لیتے اس وقت قربانی کسی اگر سارے سال کرتے رہو تو کوئی قربانی کا ثباب نہیں ملے اور ان دنوں میں اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ قربانی سے زیادہ فضیلت والا عمل ان دنوں میں کوئی اور نہیں تو اب ان دنوں کے اندر اگر کر رہا ہو تو وہ عبادت ہے اللہ تعالی کی قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالی کو پسند آرہ ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو رہی ہے اور اور جنوں میں کرو تو کچھ بھی نہیں کچھ حاصل نہیں بس گوشت ہی گوشت ہے لیکن قربانی کچھ نہیں تو یہ سارے احکام نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ میں جو کوئی حکم دے دیا یا جو کوئی چیز مشروع قرار دے دی اس کو بے چونوں چرا مان کر اس پر عمل کرو اس میں اکھلی گھوڑے مت دھڑاؤ ایسا کیوں ہو گیا ایسا کیوں نہیں ہو گیا کیوں حلال ہو گیا کیوں فکر میں نہ پڑو بلکہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو اسی طرح عمل کر جس طرح کہا گیا یہ اگر ہماری سمجھ میں آجائے یہ نکتہ دین ترحقیقت نام ہے اتباع کا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا اللہ کے رسول حکم کی اتباع کا تو بے شمار خرخشیں جو آج کی دنیا میں لوگوں پر دنیا ڈالے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں حکم ہے بس جو حکم ہے تو اس حکم کی اتباع کرنی ہے کیوں کہ سوال نہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمہ سے ہمارے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دے طابق سوی طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے وصل اللہ تعالیٰ را خیر خلق اللہ صلی علیہ سیدنا وملانا محمد وعلا محمد کما صلی تعالی وعلا عبراہیم وعلا حمد مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکرنا من الخاسرین ربنا آتنا في الدنیا حسنتم وفي الآخرة حسنتم وقنا عذا برنا ربنا فلنا ظنوبنا وإصرافنا فی امرنا وصبت اقرامنا وانفرنا على القوم الكافرین یا رحم الرحمن اپنے فضل وکنم اپنے رحمت ہمارے تمام دنہوں کو مغافر یا اللہ ہمارے عمال واخلاق کی اطلاع فرمائے اے اللہ ہمیں اپنے دین کی سید سمجھ اطاف فرمائے اس پر عمل کی تحفیق اطاف فرمائے اس پر استقامت اطاف فرمائے یا اللہ تمام حاضرین وحاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی اطاف فرمائے اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری افادت فرمائے ہمارے گھر وال ومتعلقین احباب سب کی افادت فرمائے یا اللہ ہماری ہر طرح کے منکرات سے محصیتوں سے گناہوں سے افادت فرمائے یا اللہ اپنے دین کی اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ دین کی صحیح اطاف فرمائے اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اطاف فرمائے یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین